بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریت سے ہوں گے اور میری بہت سارے دعائیں آپ لوگ کے لیے روز کی طرح اللہ پاک آپ لوگ جہاں بھی رکھے خوش رکھے عباد رکھے تمام دکھ درد مصیبتوں تکلیفوں پرشانیوں سے بچائے رکھے حاسدین کی حسد سے بچائے بوری نظر سے بچائے اور اللہ پاک سب کی خیر کرے پوری دنیا سے جتنے بھی بہن بھائیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں ہمیشہ اور اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے دعائیں جاری رکھوں گے اور آپ لوگ نے بھی مجھے دعائوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور کل کا دن جو ہے ناو میرا سفر میں گزر گیا اور کل میں گھر سے نکلی اور بیک شیک جو تھانا آپ نے دیکھا ہوگا کلپ میں پھٹ گیا تھا اس کو بسیر تھی یہاں پر سوئی سے اور یہاں پر دیکھیں کتنا پیارا یہ تھوڑا سا میں نے کیپچر کیا تھا آپ لوگ کے لیے رستے میں اور کل جو ہے نا سارا دن بہت حکاوٹ میں گزر ہے سفر میں اور جس گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے وہ تھی لوکل گاڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈائیوو یا ایسی گاڑی نہیں تھی کیونکہ اس میں بچوں کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ ریسنٹلی ان کو یہ مسئلہ ہوا ہے ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو میں نے نا وہ جو ہوتی ہیں نا چھوٹی کوچیں وہ میں نے سیلیکٹ کر لی اور اس نے تو بہت ہمیں رستے میں تنگ کیا دو بجے ہم بیٹھے اور ہم پہنچے رات کو سات بجے کے قریب گھر ساڑھے چھ سات بجے اور یعنی کہ تین گھنٹے کا سفر تھا اسلام آباد تک کا اور پانچ چھ گھنٹے اس بندے نے رگا دی اس نے گاڑی اتنی آہستہ چلائی اور روک رات کر دیئے جلدی کرو پھر جو ہے نا ٹھکائی کے بعد وہ ڈرائیور جو ہے وہ اس نے تھوڑی سی سپیٹ پکڑی آخر کار ہم لوگ جو ہے نا وہ پہنچ کے اپنی منزل پہ اور یہاں پر میرے ریلیٹیوز ہیں تو ان کے گھر میں آئی تھی رات ان سے پہلے بات ہوگی تھی میری فون پہ کہ میں نے آنا ہے دو تین دن رہنا ہے بچے چیک اپ کروانے ہیں اور میں نے اپنے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں اپنے بھی چیک اپ کرانے ہیں تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ آجیں تو پھر ان کے گھر آئے ہم لوگ اور آج میں ادھر ہی ہوں آج یعنی کال رات کو آئے تھے تو آج دوسری رات ہے ہماری یہاں پر اور پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے بیپنٹ اسلام آباد میں مجھے نہیں اندازہ تھا کیونکہ میں کبھی آئی گئی نہیں ہوں تو آج مجھے بڑا میرا دن عجیب سا گزرا کیونکہ پانی کا بہت زیادہ ایشو تھا جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں میرے ریلیٹیوز وہ بھی قرائے کا گھر ہے اور پانی ہے ہی نہیں پانی بھر کے لاتے ہیں پینے والا پانی بھی بھر کے لاتے ہیں دوسرا پانی بھی بھر کے لاتے ہیں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کی ہے بھئی پانی تو ایک نعمت ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھلا پانی ہوتا ہے تو پانی کو زائع نہ کیا کریں پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہے نا تو ان سے پوچھیں اور میں جو ہونا پھر بھی تھوڑا اب کھلا پانی استعمال کرتی ہوں لیکن آج جب ان کے یہاں پر حالات دیکھیں تو میں نے بھی سوچا کہ نہیں 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 پانی کو جو ہے نا بہت سو سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پانی کا بھی حساب دینا ہے اگلے جہان ہر چیز کا حساب دینا ہے اور جن لوگوں کا نہیں ہے قدر تو ان سے پوچھنی چاہیے پانی کی اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے یہاں پر اور پہاڑی لاکہ ہے یہ تقریبا سارا اور راستے میں جھیلے شیلے بھی تھی سب کچھ تھا جھولے بھی لگے ہوئے تھے بچے دیکھ رہے تھے اور کہہ تھے یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے میں نے کہا کہ جیدھر جانا ہے پہلے وہاں تو چلے نا پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی اور کمانا بھی جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے بڑے شہروں کے حالات میں نے دیکھئے نا میں نے اپنے ریلیٹیفز کے گھر جن کے گھر رہ رہی ہوں وہ بھی اتنے امیر لوگ نہیں ہیں گریب سے لوگ ہیں مشکل سے گزارہ کریں کرایا کا ان کا گھر ہے اور بڑی مشکل زندگی ہے پانی نہیں ہے تو گھر میں صفائی بھی نہیں ہے تو میں تو کل کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹینشن میں میں نے کہا یا اللہ ترہ شکر ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے والے جو ہیں نا جو اچھی جگہ پہ رہتے ہیں اچھے ایریا میں رہتے ہیں وہ تو چلے خوش قسمت ہیں ان کی قسمت ہے لیکن جو گریب طبقہ ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنے زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں اور بڑے شہروں میں اگر کاروبار کی سہولت ہے یا بزنس ہیں یا یہاں پہ آپ کو جوب سو جارہاں مل جاتی ہیں نا تو وہ ساری جو ہے نا خرچوں میں چلی جاتی ہیں جیسے کہ اب ان کے قرائے جو ہیں بیس بیس ہزار قرائے ہیں گھروں کے اور گھروں کی حالت بھی جو ہے نا بہت خراب ہے تو میں بہت زیادہ نہ دیکھ کے پرشان ہو گئی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اگر میں ویسے سوچوں کہ میں کسی بڑے شہر میں آ کے رہوں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کسی بڑے شہر میں آ کے رہوں سوچ بھی نہیں سکتی اور جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی حمد ہے بھئی ان کی حمد ہے اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر کہار کا ایریا ہے اور یہاں پر کسی زمانے میں ہم آیا آتے تھے سکول کے ٹرپ کے ساتھ جب چھوٹے تھے اس ٹرپ کے ساتھ کون کون جہاں پہ آتا رہا ہے کیونکہ یہاں جو ہے نا کلر کہار سے بہت سارے لوگوں کی یادے جڑی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر آتے رہے ہیں اپنے سکول کالج کے دور میں ایک یہ واہی جگہ ہوتی تھی گھومنے پھرنے کی جہاں پر لوگ آتے تھے ایسے ہی ہے نا اور سکول کے ٹرپ آتے تھے جو پرنسپل وغیرہ ہوتے تھے یہ کلر کہار بڑی معنی رکھتی تھی یہ جگہ لوگ یہاں پر گھومنے آتے تھے اور یہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہے ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں رات کافی ہو گی تھی شام کے بعد تھنڈ بھی ہو گی تھی کافی اور تب جا کے ہم یہاں پر پہنچے تھے جی فرائیڈا کو ہم گھر سے نکلے تھے اور آج ہفتے کا دن ہمارا پنڈی میں گزر گیا گھر کے اندر ہی اور اتوار کا دن بھی ہم گھر میں ہی ہیں اور سنوار کو انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور اس کی اپوائنٹمنٹ لوں گی کال شام کو اور سنوار کو اس کو چیک کرواؤں گی پھر دیکھتے ہیں کیا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا بھی میں نے چیک اپ کروانا ہے اور پھر میڈیسن وغیرہ لے کے دو دن لگتے ہیں یا تین دن لگتے ہیں پھر ہم واپسی گھر کو چلیں گے اور اسلام آباد ویسے بہت مزے کا شہر ہے مزہ بہت ہے ہم جیسے پینڈو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اسلام آباد جب آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم میں بڑے خوش ہیں اسلام آباد آئے ہیں وہ علاقہ بات ہے کہ کنگلے ہیں لیکن دل تو کرتا ہے ہر انسان کا اسلام آباد آ کے کہ اب یہاں بھی جائے وہاں بھی جائے تو فیلال بیٹا جو میرا ہے اس کو میں یہ کیا گلائی تھی کہ میں آپ کو زو لے کے جا رہی ہوں زو دکھانا ہے آپ کو تاکہ وہ چڑیا گھر کے چکر میں وہ آیا ہے میرے ساتھ میڈیسن کا نام لیتی تو وہ میرے ساتھ نہ آتا تو پھر میں نے اس کو ایسے کہا تو پھر اب یہ کل سے آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کب جانا ہے چڑیا گھر کب جانا ہے چڑیا گھر تو وہ تو پھر بات کی باتیں ہیں سوچیں گے ٹائم ہوا یا جو بھی حالات ہوئے دیکھیں گے ویسے فیلال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے کرائے اتنے لگ جاتے ہیں جو اسلام آباد پرنڈی میں رہنے والے ہیں وہ ضرور بتائیں کہ ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ جانا ہے تو مجھے تو اتنا ایکسپریئنس نہیں ہے لیکن ٹیکسی والے اتنے لے لیتے ہیں پیسے تو ابھی تو میں صرف یہی سوچ رہی ہوں کہ کل میں نے نکلنا ہے تو پیسے ایسے جانے ہیں تو یہ ایک بات ہوگی اور یہاں پر میں روٹیاں پکا رہی ہوں جن کے گھر میں آئی ہوں نا تو ان آنٹی کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں یہاں پر جو ہے پھر میں نے سوچا صبح کا ناشتہ میں خود ہی بنا لیتی ہوں گھر بھی تو میں خود ہی بناتی تھی نا تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس لی کوئی خاص صفائی ستھرائی نہیں ہے پانی ہے ہی نہیں ان کے گھر میں بہت مشکل یہ لوگ گزارا کرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے تو صفائی ہوتی ہے پانی نہیں ہے تو صفائی بھی نہیں ہوتی تو بہرحال بہت عجیب سی سچویشن تھی لیکن وہ لوگ آدھی ہو چکے ہیں صبح کا کلپ پہ جب ہم صبح سو کے اٹھے ہیں یہاں پر ہم نے بستر نیچے لگائے ہوئے تھے کیونکہ بتایا آپ کو میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی اتنے ایڈ لوگ نہیں ہیں تھوڑے سمجھ لیں کہ میڈل کلاس ہی ہیں تو چرپائیاں بھی اتنی نہیں تھی بستر بھی اتنی نہیں تھے کہ مہمانوں کو جو ہے نا وہ رکھتے تو نیچے بستر لگا دیئے تھے تو نیچے ہم سو گئے تھے اور یہاں پر ہیٹر چلایا تھا صبح آگے ہیٹر چلایا تھا رات کو تھنڈ نہیں تھی لیکن صبح بہت زیادہ تھنڈ تھی تو انہوں نے ہمیں یہ چھوٹا سا ہیٹر چلا دیا تھا اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ گھر جا کے میں نے بھی ہیٹر کا بندوباس کرنا ہے اور گیزر کا بندوباس کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی یہاں پر ہو گئی ہے اور آگے آگے جب دھندے پڑیں گی تو اور زیادہ مسئلے مسائل ہونے والے ہیں سو بچت پروگرام کرتے ہیں زیادہ نہیں پھڑتے میڈیزن لیتے اور گھر کو چلتے اور یہ صبح کا ناشتہ ہے کیونکہ رات بھی ہم نے اسی سے کھانا کھایا چکن بنایا تھا اور صبح ناشتے میں بھی سوکی روٹی کے ساتھ چکن کا سالن تھا اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں نے کل کومنٹ پڑے کتنے سارے میرے بہن بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم پڑنی میں رہتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں اب ہمارے گھر آئیں اب ہماری طرف آئیں اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ چند دنوں میں پورے ملک میں میری یوٹیو فیملی بن گئی ہے اتنے پیارے میرے بہن بھائی اتنے کھلے دل کے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنا پیار آپ لوگ دیں گے لیکن آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں نے میرے لئے اتنا سوچا تو اگر میرا یہاں پر کوئی نہ ہوتا ریلیٹیو یا کوئی مجھے رکھنے والا نہ ہوتا تو یقیناً میں نے ایک ویڈیو بنا دے نہیں تھی کہ میں اسلام آباد آ رہی ہوں کون مجھے اپنے گھر میں برداشت کرے گا لیکن یہ شکر ہے کہ ریلیٹیو تھے تو انہوں نے کہا چلے جی آج ہیں آپ تو یہ بات ہوگی آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اتنی دعائیں آپ لوگ دیتے ہیں آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ اچھا جی آج کی ویڈیو میرے اتنی ساری ہی تھی کیونکہ میرے پاس زیادہ کلپ نہیں تھے جو تھے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ مجھے آج کچھ شیئر کرنا چاہیے آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ کل کی جو ویڈیو ہوگی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا پیار اللہ حافظ